موسیقی خبر شامل کرتے ہیں گجراد کے علاقہ دولت نگر سے جہاں پر آپریشن کے ذریعے دو بہنیں جنس تبدیل ہونے کے بعد لڑکے بن گئے پیمز حضرتال اسلام آباد میں گجراد کے گاؤں بھوتا کی دونوں بہنوں کو غیر معمولی جسمانی ساخت کے باعث پیمز حضرتال لائے گیا اس خاندان میں نو بیٹیاں تھی ڈاکٹروں کے مطابق ان دونوں بہنوں کی جسمانی خدوخال غیر معمولی تھے ان کے ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں اے ٹیپیکل جینیٹیلیاں ہیں واضح رہے کہ اس کفیت میں جنسی عذاب واضح نہیں ہوتے اور لڑکا اور لڑکی ہونے کا تیعن بھی نہیں کیا جا سکتا انسانوں میں یہ کفیت شاز و ناظر ہوتی ہے آپریشن سے قبل ان کی نفسیاتی کونسلنگ بھی کی گئی پھر والدین اور ان کی مرضی سے ان کو آپریشن کے ذریعے مرد بنانے کا فیصلہ کیا گیا تمام درکار ٹیسٹ کے بعد 29 ستمبر کو بشرا کا آپریشن کیا گیا جبکہ 9 اکتوبر کو وافیہ کا آپریشن کیا گیا آپریشن کے بعد اب ان کی جنس تبدیل کر دی گئی اور آج ان کو حسبتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں فاروق ممتاز کی خصوصی رپورٹ میں رحمان الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاروق ممتاز ناظرین آج میں یہاں میں صلح گجزات کے گاؤں سومنی میں موجود ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس گھر کو جس گھر میں بیٹھا ہوں نے امتوں سے نواز دیا جی ناظرین کافی دنوں سے یہ خبر چل رہی تھی کہ اس گاؤں کے جو ہے چوزری عبدالسین صاحب کے ہاں نو بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نو بیٹھیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان نو بیٹھیوں میں سے دو بیٹھیوں کو بیٹا بنا دی ہے بے شک وہ تخلیق کار ہے اللہ بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے بڑا رحم کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے ناظرین آج میں ان دونوں بھائیوں کے درمیان جو پہلے بہنیں تھی آج بھائی ہیں یہ دونوں ان کے دریان میں بیٹھو اور یہ میڈیکلی جو ہے ان کی ساخت ہم نے اس پر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے ان کے جو جنسی ساخت تھی وہ عام ریٹین سے ہٹ کی تھی اور یہ ایسے واقعات دنیا میں بہت کم رونما ہوتے ہیں جیسا یہ ان کے ساتھ ہوا ہے ناظرین اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ سلامباد میں ان کا اپریشن ہوا اور اس کے بعد یہ جو ہے ابھی یہ آگے ہیں اپریشن کے بعد میرے ساتھ اس وقت جو پڑی جو پہلے بیٹی تھی ان کا نام تھا بشرا عبد جو ان کا نام تھا اور ان کی عمر جو سترہ ساتھ تھی یہ سیکنڈ ڈیر کی سٹوڈنٹس تھی اور دوسری بیٹی جو ہے وہ وافیہ جو عبد ہے وہ تھی اور اب جو ہے وہ بشرا عبد کا نام جو ہے وہ محمد جنید عبد رکھ دیا گیا ہے ساری محمد ولید عبد رکھ دیا گیا ہے اور جو وافیہ عبد ہے ان کا نام مراد عبد رکھ دیا گیا ہے ناظرین اس میں کوئی شاکری ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے ابھی جو ہیں یہ بلکل دونوں جو بھائی بہنے تھی آپ بھائی ہیں اور میرے پاس بیٹھے ہوئے میں پہلے بات کرتا ہوں بڑے بھائی سے کہ وہ اس کے بعد جو ہے جنسی تبدیلی کے بعد جو ہے وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نو بہنے تھی اور نو بہنوں میں سے دو جو ہیں وہ بھائی بن کے ہیں جی آپ مجھے بتائیں گے آپ جنسی تبدیلی کے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ناو علید ہے اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے گھڑکا بنا دیا اور میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بنیوہا کا فرمامردار پر ڈبنائے میں اور میرے گاروالے بہت خوش ہیں خاص طور پر میرے بہنیں بہت خوش ہیں ہمارا پھولا علاقہ بہت خوش ہے الحمدللہ کا شکر ہے مرشاللہ جی اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات بیان کی اور شکر ادا کی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور یہ خوشی کی یہ انتہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کا سارا بنا ہوں اپنی بہنوں کے سر پر ہاتھ کھنے والا بھائی بنا ہوں مجھے اس بات کی خوشی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بے خد شکر کے ظاہر ہوں جس نے مجھے فی میل سے میل بنا دیا ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کرنے والے اللہ کی ذات تخلیق کر رہے ہیں اور یہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں یہاں پہ خوشی کا ایک سما ہے اور سب لوگ مبارک پاتے ہیں یہاں پہ ان کو آ رہے ہیں جزیابو صاحب کی ان کے والد صاحب کو اور وہ بہت خوش ہیں اور اللہ کی شکر گزار ہیں کہ اللہ نے نو بیٹیاں دی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اور ہم اللہ کے پھر بھی شکر گزار تھے اور اللہ کی ذات نے جو ہے وہ اس طرح نو میں سے سات جو ہے وہ بہنے رہ گئے اور دو بھائی بنا دیا بہنوں کا سہرہ بھی بنا دیا بہنوں کے سر سر پہ ہاتھ پھرنے والا بھی بنا دیا اب میں دوسرے بھائی جو ہے پہلے جو وافیہ تھی ابھی جو ہے وہ ہین کا نام جو ہے وہ مراد مراد ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا ہے اس حبارے میں کہتے ہیں جی مراد 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 آپ مراد آپ مراد آپ اتنے دیلوباد ان سے ملے ہیں وہ تچھا مراد آپ کس کلاس میں ماشاء اللہ جی ان کی خواہش ہے کہ جی میں اپنی ایڈوکیشن مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ تلیم کو جاری رکھتے ہیں جو ہے وہ آرمی میں جوائن کروں گا اور جو ہے آرمی سروس کروں گا تو جو دوست تھے آپ کتنا سوری دوستے جو تھے ابھی وہ آپ کو موارک بات دے رہے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے ہم پہلے گر سکول میں تھے ابھی جو بائی سکول میں جلے گے ہم بہت خوش ہے ہم بہت خوش ہے جی آپ ملید کیا کہیں گے میری بیدی دوستے بہت خوش ہے اور مجھے مبارک بات دے رہی ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ مو سے ملے آئے اور آپ بھی رہی ہیں مو سے ملے آئے اور ہم نگالا کا شکر ہے تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میری بچ میں سے یہی خواہش تھی کہ میں ارمی دکٹر بنو اور ابھی میری یہی خواہش ہے کہ میں فیوچر میں انشاءاللہ ارمی دکٹر بنو یہ ایم سی میں آرمی میڈیکل کور میں جانا چاہ رہے ہیں ان کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی خواہشت کو پورا کریں ناظرین فابی الارم بھئی قومت و قذبان انسان جو ہے وہ اللہ کی کون کون سی نمتو بجٹ لائے گا یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دلوں کے بید بہتر جانتی ہے اب اس گھر کے اندر نو بہنیں تھیں اب سات بہنیں اور دو بھائی ہیں ناظرین یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور جو چاہے وہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے وہ ہمارا تخلیق آ رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مجھے یقین مانی ہے یہ میں پڑھ رہا تھا اور اس کے بارے میں رپورٹس کے رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ایسے واقعات سو میں سے ایک بھی بڑے مشکل سے ہوتا ہے جس طرح کی ان کی جسمانی ساخت بنتی جا رہی تھی اور روز بروز دب دلی آتی جا رہی تھی کیونکہ یہ ابھی ورید جو ہے وہ سیکنڈیئر میں تھے جب یہ تھی بشرا کے نام سے اور اپنی ایڈیوکیشن جو ہے وہ فرس سے لے کے باروی تک جو ہے وہ گرس سکول میں اور خواجز میں پڑھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا تبدیلی رولما کے حکم سے ہونا شروع ہوگی تو اب جو ہے یہ ایک طرف میری ولید بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف میرے مراسہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میری طرح سے بھی اور میری ٹیم کی طرح سے بھی ان کے لئے بہت بہت زیادہ مبارک بات اس کے بعد میں ابھی ان کے والے سب سے بات کروں گا وہ ایک اساس دارے کے ریٹائرڈ ہیں تو میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ والد کے پاس پہتھا ہوں وہ چودری مراد صاحب ہے یہ سنڈی سن کا تعلق ہے اور جو ہے وہ چودری عابر صاحب اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کو مل کے اور یہ جنسی تبدیلے کے بعد یہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کتنا یہ خوش ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں چودری عابر صاحب سے شکر اللہ حمدل اللہ جی اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے نو بیٹیے دی ان میں سے جو ہے وہ بیٹے راب نے بنا دی تو میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں بہت ہی زیادہ جتنا شکر کروں اتنا کام ہے تو اہل اللہ کا خوش ہے بیٹی ہیں میری بہت خوش ہیں گھر والے سب خوش ہیں تو یہ خوشی کا سمجھ ہے شکر اللہ حمدل اللہ اللہ نے بہت کرم کی ہے ہمارے بے بے شک جی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات بندے سے بڑا پیار کرتی ہے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا سات بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا آپ نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے جب اللہ کسی گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے تمام تر نظام کو بہتر بنا کے اس کے والد کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور پھر اس کی بیٹی سے اس کی رحمت سے اس گھر کے نظام چلنا شروع ہو جاتے ہیں موسیقی